اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول ہیل کریم اما بعد حضرات اگرامی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رافضی اور شیعہ لوگ جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر لانتان کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں نے آپ کو دو لانتان کا جواب دو ویڈیو میں بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اس صحابہ اکرام اور دیگر صحابہ اکرام کی بھی ذات پر وہ لوگ لانتان کرتے ہیں جس میں میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ پہلا جو تعان تھا حضرت ابو وکر صدیق پر اس کا جواب دیا دوسرا تعان تھا اس پر جواب دیا آج آپ کے سامنے تیسرا جو حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر وہ لانتان کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کا یہ لانتان کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے کیونکہ صحابہ اکرام کی عظمت و عزت جو ہے وہ ہم تمام اہل سنت والجماعت پر بالکل ضروری ہے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو قبر کی زیارت کرے اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شفاعت واجب ہو سکتی ہے تو جو نبی کے چہرے کی زیارت کرے تو ان کے لئے شفاعت کیسے نہیں واجب ہو مگر یہ لوگ جو ہے یہ پتہ نہیں کون سی تاریخ پڑھ کر کے صحابہ اکرام اور خاص کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر لانتان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گمراہیوں کی دلدل میں جا رہے ہیں تیسرا جو لانتان ہے وہ یہ کہتے ہیں ان کا جو اعتراض ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام کاموں میں مسلمانوں کا متولی بنایا تھا ٹھیک ہے بات بالکل درست ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تمام کاموں میں مسلمانوں کے تمام کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متولی بنایا تھا اور کیا کیا تھا خلیفہ امامت کیا تھا یعنی آپ کو خلیفہ بھی بنایا تھا تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سال صدقات لینے پر کیا کیے تھے معمور کیے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کیا ہے صدقات لینے پر معمور کیے تھے تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ معمور جب کیے تھے تو ایک سال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذول کر دیا یعنی اس جس کام پر ان کو معمور کیا تھا اس کام سے کیا کر دیا معذول کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو معزول کر دیا ہو ان کو کیا ہے مسلمانوں کا حاکم بنانا امیر بنانا خلیفہ امامت بنانا یہ کیا ہے درست نہیں ہے یہ کام حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کر کے حضرت عمر سے کیا یہ ان کا اعتراض ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی مخالفت کی ہے کیونکہ نبی نے جب معزول کر دیا ہے تو یہ ابو بکر کون ہوتے ہیں جو کہ عمر کو کیا کر دے خلیفہ امامت پر کیا ہے مقرر فرما دے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے ہیں یہ ان کا بیجا اعتراض ہے حالانکہ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تان جو ہے اور اس تان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو معزول سمجھنا یہ سب سے بڑی ان شیعہوں اور رافضیوں کی بے وقوفی ہے یعنی شیعہ اور رافضی کی بہت بڑی بے وقوفی ہے جو کہ کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ معزول سمجھیں کیوں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر کسی شخص کو کسی کام پر متولی کر دیں اور وہ کام اس شخص کے ہاتھ سے اقدم انجام کو پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس کو متولی بنایا تھا تو وہ کام تو پورا ہو گیا اور جب پورا ہو گیا تو اب اس کی جو تولیت ہے یعنی متولیت جو ہے وہ کیا ہو گئی بلکل انجام تک پہنچ گئی تو جب انجام تک پہنچ گئی تو یہ کہنا کہ اب ان کی متولیت معزول ہو گئی نبی کریم نے معزول کر دیا تو یہ تو بلکل درستی بات نہیں ہے یہ تو بے وقوفی کی بات ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو ایک پورجیکٹ دیا وہ یہ کہہ کر پورجیکٹ دیا کہ بھئی آپ کا یہ پورجیکٹ ہے آپ اس کو پورا کر لیں تو جب آپ اس پورجیکٹ کو پورا کر دیں گے تو گویا کہ میرا کام مکمل ہو گیا اور جب میرا کام مکمل ہو گیا تو کیا آپ کا بھی وہ کام مکمل ہو گیا تو مرنم جس کام کے لیے میں نے آپ کو مقرر کیا تھا تو وہ کام تو بالکل مکمل ہو گیا تو اس سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو کیا کر دیا اب اس کام سے ہٹا دیا یہ نہیں ہے بلکہ جس کام کے لیے دیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا اور جب مکمل ہو گیا تو پھر یہ کہنا کہ اس کام سے نبی کریم نے ہٹا دیا ہے یہ بڑت برے بیعقوفی کی بات ہے ٹھیک ہے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو صدقات لینے پر کیا کر دیا تھا معمور کر دیا تھا تو وہ کام مکمل ہو گیا تو اگر اس کو عزل کہیں گے تو لازم آئے گا اگر آپ اس کو عزل کہتے ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ ہر نبی موت کے بعد معذول ہو جائے یہ بھی لازم آئے گا کیونکہ نبوت پر فائز ہے نا نبی نبوت پر فائز ہے تو جب موت ہو جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نبی بھی معذول ہو اور ہر امام بعد موت کیا ہے معذول ہو جائے اور جو بہت بڑی کیا ہے یہ خرابی لازم آئے گی اگر ایسا مان لے گے کہ ہر نبی نبوت کے بعد معذول ہو جائے اور ہر امام بعد موت کیا ہو جائے معذول ہو جائے تو یہ بہت بڑی بےوقوفی ہے اگر ایسا ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امام نہیں کر سکتے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی امام نہیں کر سکتے کیونکہ موت کے بعد وہ معذول ہو جائیں گے تو یہ سب سے بڑی علم کی کمی ان کو معذول سمجھنا یہ علم کی کمی اور دوسرا جواب یہ تو پہلا جواب ہوا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ عمر کیا ہے معذول پیغمبر تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معذول کیا تھا اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو اب یہ کس طریقے سے ہے یہ حضرت حارون کی طرح یہ حضرت حارون کی طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تو حضرت حارون علیہ السلام کو کیا ہے کچھ بخت کے لیے کیا کر دیا مقرر کر دیا کہ تم اس قوم کی کیا ہے دیکھ بھال کرو ان تک پہنچاؤ ان تک یہ پہنچاؤ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور سے واپس آئے تو وہ کیا ہو گئے معذول ہو گئے نا یہ کیا ہو گئے معذول ہو گئے تو اب بتائیے کہ اس معذولیت کی بنیاد پر کیا حضرت حارون کی نبوت میں کوئی فرق پڑا یعنی جب حضرت موسیٰ نے حضرت حارون کو کچھ وقت کے لیے اپنا خلیفہ بنایا اور کوہ تور پر چلے گئے اس کے بعد جب آئے تو وہ کیا ہو گئے اپنے خلافت سے معذول ہو گئے اور جب معذول ہو گئے تو اب ذرا بتائیے کہ اس معذولیت کی بنیاد پر حضرت حارون علیہ السلام کی نبوت میں کوئی فرق پڑا نہیں پڑا اور جب فرق نہیں پڑا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کیا کر دیا تھا زکاة صدقات لینے پر معمول کیا تھا اس کے بعد جب کام پورا ہو گیا تو اگر معذول مان بھی لیا جائے تمہارے اعتبار سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسا کہ حضرت حارون کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ لو کانا بادی نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر کی ذات ہوتا تو اب اس عزل نے ان کی امامت کی لیاقت سے میں کوئی نقصان نہیں کیا ان کی امامت کی لیاقت میں کوئی نقصان نہیں کیا تو یہ شیعہ اور رافضیوں کا حضرت عمر اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو پر اس طریقے کا لامتان کرنا یہ ان کی سب سے بڑی بےوقوفی ہے اور سب سے بڑی کیا ہے جہالت ہے اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے اور اس قسم کی اگر ان کے پاس علم ہوتا تو اس قسم کی گفتگو نہیں کرتی یہ یہ تو دوسرا دو جواب ہوا اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ دیکھئے آپ ایک چیز بتا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کب ہوتی یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو خلیفہ بنا کر حضرت عبو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مخالفت کب ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مخالفت اسی وقت ہوتی کہ جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہو کہ حضرت عمر کو خلیفہ نہ منانا اور اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق نے ان کو خلیفہ بنا دیا ہو تب یہ مخالفت ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو خلیفہ بنانے سے منع کیا تھا حضرت عبو بکر صدیق نے اسی ذات کو خلیفہ بنایا تب یہ کیا ہوتی مخالفت ہوتی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی منع نہیں کیا اور جب منع نہیں کیا ہے تو مخالفت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مخالفت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب مخالفت کا کوئی سوال ہی نہیں تو یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کی مخالفت کی ہے اور حضرت عمر کو خلیفہ بنایا ہے یہ تمہارا ایسا ہی قول ہے جیسا کہ ایک جاہل ایک جاہل عوام کو سکھاتا ہے کیونکہ جس مذہب کی بنیاد جہالت پر ہو جس مذہب کی بنیاد نہ قرآن پر ہو نہ حدیث پر ہو تو وہ مذہب کیسے ہم اس کو درست مانیں تو لہذا صحابہ اکرام پر بھوکنے والوں ذرا اپنی ذات پر ٹٹولو کہ تم نے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات گرامی پر تم نے جو لانتان کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لانتان کے وجہ سے تم جہنمی کہلاؤ تو لہذا اہل سنت کے نوجوانوں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو صحابہ پر لانتان کر رہے ہیں ان کے لانتان کی بنیاد پر ہم کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو قدم کے ہمارے لئے نقصان دے السلام